اس وقت ہمارے بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ موبائل ایڈیکشن ہے وہ جب بھی روتے ہیں موبائل فون کیلئے روتے ہیں والدین نے جب اپنے بچوں کو چھپ کروانا ہو تو اسے ہاتھ میں موبائل تما دیتے ہیں اسی طرح ہمارے بچے روز اس رسک سے گزرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ موبائل فون کی استعمال سے بچوں پر کون سے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ہمارے بچے کن مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں آئیے اس ویڈیو میں اس کی اوپر بات کرتے ہیں دوستو موبائل فون کی استعمال سے ایک قسم کی شوائیں خارج ہوتی ہیں جن کو ریڈیو فریکوینسی الیکٹرو مگنیٹک ریڈیئیشن کہتے ہیں مختلف سڑی سے معلوم ہوا ہے کہ یہ شوائیں بہت بری طرح بچوں کو متاثر کرتی ہیں یہ شوائیں بچوں کے برین کو بھی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں ایک ریپورٹ کی مطابق یہ شوائیں بعض دفعہ برین ٹیومر کا سبب بھی بن سکتی ہیں ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ یہ شوائیں بچوں کے بہیوئر پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بچے کئی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے بچوں میں زدیپن پیدا ہوتا ہے جو ایک خطرناک نفسیاتی بیماری ہے بچے علیدگی پسند ہو جاتے ہیں بعض ماہیں حمل کے دوران موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں جس کی بنا پر بچوں میں یہ تمام مسائل اور بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ بچے جو موبائل فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ایڈ ایڈ ہوتے ہیں ایڈ ایڈ یعنی اے ڈی ایچ ڈی یہ ایک قسم کی بیماری ہے جس میں بچہ امپلسیو بیہیوئر میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلباز ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے کر دیتا ہے وہ کسی کے توجہ حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ہوتا ہے بعض دفعہ بچوں میں کینسر کا سبب بھی بن سکتی ہے لہٰذا تمام دیکھنے والوں سے گزارج ہے کہ وہ ان احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل کریں آپ نے جب بھی بچوں کو موبائل فون دینا ہو تو ائر پلین موڈ کو آن کریں خاص طور پر جب ماں حمل کے دوران موبائل استعمال کر رہی ہوں تمام وائلیس نیٹورک کو آف رکھیں جیسا کہ وائی فائی بلوٹوٹھ بلوٹوٹھ، موبائل ڈیوٹا، موبائل ہارٹ سپورٹ وغیرہ سادہ لفظوں میں یہ کہ اپنے وائی فائی روٹر کو آف کر لیں جہاں پہ وائیرلیس کوریچ کی مشکل ہو وہاں موبائل فون اور وائی فائی کے استعمال کم سے کم کریں تاکہ ذرہ رسان شعاؤں سے بچاؤں ممکن ہو سکے موبائل استعمال کے دوران سپیکر کا استعمال کریں یا ائر پیس لگائیں اگر آپ اپنے بچوں کو ان ذرہ رسان شعاؤں سے بچانا چاہتے ہیں تو انہیں موبائل فون کے استعمال سے دور رکھیں صرف اور صرف امرجنسی کے وقت ہی استعمال کرنے کی اجازت دیں